اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ماشاءاللہ دوسری سہری ہے دوسری سہری کی تیاری ہو رہی ہے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہر گھر میں رونکیں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح رونک لگائی رکھے ہر گھر میں اب میں صبح ڈائی بجے اٹھی تھی اٹھ کے میں نے رات کو بیتر نہیں پڑے تھے صبح اٹھ کے میں نے نفل پڑے ساتھ میں نے ویتر پڑ کے پھر کچن میں آئی کچن میں آگے یہ دیکھیا سہری کی تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ رونک لگی ہوئی ہے کچن میں اور میں پراتھا تیار کرنے لگی ہوں پراتھا بنانے کی ریسپی میرے چینل پر مجود ہے آپ جائیں جس کو پراتھا بنانا نہیں آتا اور جا کے پراتھے کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی میں نے پراتھا تیار کیا ساتھ میں نے سالن گرم کیا رکھا شکرگی بنایا اور یہ دیکھیں سب چیزیں ٹیبل پر رکھ چکی ہوں میں اور اب ہم سہری کرنے لگے ہیں آپ بھی سہری کیجئے پھر میں آگیا کہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں پورا دن کیا کرتی ہوں سہری کرنے کے بعد میں سو گئی تھی سو کے جب میں اٹھی بارش ہو رہی تھی یہ دیکھیں میں نے کلپ لیا ہے بارش کا اتنی تیز بارش تھی کل پورا دن بارش ہوتی رہی ہے بڑا اچھا موسم تھا بڑا پیارا موسم تھا یہ میں نے کلپ لیا ہے بارش کا یہ دیکھیں کتنا مزے کا کلپ ہے اور فل سپیر سے بارش ہو رہی ہے بڑی تیز بارش تھی پھر میں نے زہر کی نماز ادا کی قرآن پاک پڑا اور میں تین بجے کچن میں آگئے کچن میں آگئے جلدی سے میں نے یہ پکوڑوں کا سمان تیار کیا اسی کی جو مکمل ریسیپی ہے وہ میں چینل پر ڈال دوں گی جس نے پکوڑا چار بنانی سیکھنی ہو وہ اس ریسیپی سے دیکھ کے بنا سکتا ہے آج میں افتاری میں پکوڑا چار بنانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کی جو مکمل ویڈیو ہوگی ریسیپی کی وہ میں چینل پر ڈال دوں گی جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کا لنک بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی پکوڑا بنانے کا سمان تیار کر کے پھر میں نے چاول بھگوئے میں نے پلاو بنایا چاول کا چکن پلاو بڑا مسئے کا بنا تھا اس کے بعد پھر میں نے دودھ تیار کیا افتاری کے لیے اور یہ دیکھیں یہ افتاری کی ٹیبل ہے یہ ما شاء اللہ سب چیزیں میں نے ٹیبل پر رکھ لی ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہماری افتاری کی ٹیبل تیار ہو چکی ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں ازان کا ازان ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم روزہ افتار کریں جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس طرح مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور آگے میں اچھی اچھی ویڈیو بناتی رہوں اسماعیل بھی ماشاءاللہ روزے راکھ رہے اور اسماعیل کا آج دوسرا روز ہے ہے چھوٹا مگر اسماعیل کوشش کار ہے پورا روزہ رکھنے کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں بچے کو کیسا پتا چلے گا روزے کی اہمیت کیا ہے تو آہستہ آہستہ جب ماشاءاللہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو خود ہی پتا چال داتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہوئے ہیں یہ ہم روزے چھوڑ نہیں سکتے اور روزہ رکھنا ہی نہیں بڑی بات ہوتی اس کے ساتھ نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوئے اگر ہم روزہ رکھ کے نماز اور قرآن نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی روزے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ ہم سمجھو کہ ہم بکھے پیاسے پورا دن گزار رہے ہیں اور اس کا کوئی ہمیں سباب نہیں ملے گا روزہ کھولنے کے بعد وہی روٹین نماز پڑھی کچن صاف کیا کچن میں رات کوئی صاف کر کے سوتی ہوں اور ہمیشہ میری یاد ہے تھا کہ میں نے رات کے برطن رات کوئی صاف کر کے سونا اسی کے ساتھ آج کا بلوک آئند کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ